جو ہے میں جا کے درخواست کروں گا میرے کشمیری بھائیوں پاکستان اور کشمیر یہ دو کالب ضرور ہیں لیکن ایک جان ہے پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور مقبوضہ کشمیر کے بغیر آزاد کشمیر نامکمل ہے کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی شہرگ ہے اس کے بغیر پاکستان کا زندہ رہنا جو ہے یہ مشکل ہے یہ پاکستان کی سانسوں میں بسی ہوئی یہ بستی ہے اور یہ جنت نظیر ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جب جب بھی کوئی وقت اگر پاکستان میں ترقی کا دور اگر شروع ہوا تو آزاد کشمیر میں بھی وہ دور جو ہے وہ شروع ہو گیا اور کبھی اگر کوئی مشکلات پاکستان میں درپیش آئیں تو وہی مشکلات جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی درپیش ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جب جب بھی مشکلات کا شکار ہوا بہرانی قفیت پیدا ہوئی تو ایک ہی جماعت اور ایک ہی قائد ہے جس نے پاکستان کو اس بہران سے نکالا اور وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ قائد میاں نواز شریف ہے وہ انیس سو ستانوے کا دور ہو کہ ایک سال بعد بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ متحد ہو گئی اور امریکہ بہادر نے بھی کہا کہ انڈیا نے تو ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت جو ہے وہ بن گیا ہے لیکن پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کو کسی اسلامی ملک کے ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ دنیا کے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اور اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیارہ مئی کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اگلے دن ان کا جو وزیر داخلہ تھا الکی اڈوانی اس نے آکے ٹی وی پہ کہا کہ اب پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں بھی اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب ایٹمی قوت بن گئے ہیں ہمارے ساتھ کس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے پوری کون فکر مند تھی ازاد کشمیر کے جبکہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے زیادہ پاکستانیوں سے زیادہ کشمیری بھائی جو ہے وہ فکر مند تھے نہ صرف اس طرف بلکہ دوسری طرف بھی دنیا کے تمام تر جو ہے وہ دھنکیوں کے باوجود میاں نواز شریف نے اٹھائیس مئی کو گیارہ مئی کے بعد اٹھائیس مئی کو انڈیا کے پانچ ایٹمی دماغوں کا جواب چھے دماغوں سے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی اٹمی قوت کے طور پر جو ہے وہ پجاگر ہوا اس وقت دی پوری دنیا نے پاکستان کا بائی کارٹ کیا سنکسنز لگائیں بامندیاں لگائیں لیکن پاکستان اس بہران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں نکل آیا اس کے بعد ایک سازش ہوئی اور اس ملک پہ اگلے دس سال کے لیے جو ہے وہ مارشاللہ جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا جب پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں تھا تو آپ میں سے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس وقت کے حالات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس وقت نہ اس ملک میں ازاد کشمیر میں نہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ تھا نہ کوئی خود کچھ دماغوں کا معاملہ تھا بلکہ ان ناموں سے لوگ جانتے تک نہیں تھے نہ کوئی لوڈ شیڈنگ تھی بلکہ ہمارے پاس بھیجلی سرپلس تھی لیکن اگلے آٹھ نو سال میں یہاں پہ دہشت گردی بھی آئی اور یہاں پہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی آئی اور پاکستان کی حالت یہ تھی کہ دنیا کے تاجر دنیا کے جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں وہ دبائی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معایدہ کرنے پاکستان کے جو حالات ہیں ہم پاکستان نہیں جا سکتے اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ روز دبا کے اور لوگ کہتے تھے کہ جی دہشت گرد سبات تک تو آگے ہیں اب بس اسلام آباد تھوڑی دور ہے دو ہزار تیرہ میں آپ نے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا اور دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون برس اقتدار آئی تیرہ میں برس اقتدار آنے کے بعد یہ میاں نواز اور دو ہزار تیرہ میں حالت یہ تھی پورے ملک کی کہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈیں اور دہشت گردی جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ دسکت دے رہی تھی اگلے چار سالوں میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار ستارہ تک اگلے چار سالوں میں آپ جو ہے وہ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ بات کوئی اپنی جو ہے وہ پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں نہ صرف لوڈ شیڈیں ختم ہوئی بلکہ دہشت گردی کا بھی کلاک امہ کیا گیا یہ دونوں یہ دونوں مسائل جو تھے جن کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں پڑھ رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان دو مسائل کے اوپر کابو پا لیا جائے تو پاکستان کو پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور چار سال میں یہ صورت آگئی کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا اور پاکستان میں شر نمو جو ہے وہ چھے اثاریہ دو پرسنٹ پہ پہنچ گئی جو اگر سات پرسنٹ پہ پہنچے تو اس ملک میں نہ کوئی پھر بیروزگاہ رہتا ہے اور نہ کوئی بغیر خورات کے اور بغیر دوائی کے بڑھتا ہے لیکن اس وقت ایک دوبارہ سازج جو ہے وہ رچائی گئی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بابا رہمتے تھا جو کے بعد میں بابا ذہمتے شابط ہوا ایک اور آڈیو آئی ہے یہ آڈیو ہے اس میں بھی ایک عجیب بات ہے اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے آپ پوٹوگرفرز ہیں آپ کے اور جینرلس ہیں وہ آئی ہے کہ جی اتضاد احسن جا رہا تھا براول ہاؤس گیا ہے اور اس کو دروازے پہ گلے لوگ کے اور رسوہ کر کے اتنے بڑی تائی کو ملنا ہے ملنا ہے اس کو بھیگ دیا انہوں نے دس پندہ منٹ وہاں ہوتا رہا ہے یہ کہتا رہا ہے ملنا ہے اس کن میں ذرداری صاحب کو پیغام دوئے یہ پتہ نہیں کس طرح آپ خود سوچیں اس میں انصاف کریں اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو وہاں تو کیمپ لگایا میں فوٹوگرافرز نے دن رات کا ذرداری ہاؤس پہ دن رات کا کہ کوئی آرہا ہو رلانا مولانا فضل الرحمن رات کو آرہا ہو یا کوئی تو یہ تو کیمرے لگے میں وہ بھئی اب بڑے موتبر لوگوں نے یہ چلا دی ہے اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی مجھے دہرت ہے کہ یہ اثر کاظمی صاحب اور سعید چوہوی صاحب اثر کاظمی صاحب کے میں ویلاؤگ دیکھتا رہتا ہوں افتخار کاظمی صاحب وہ میں ان کے ویلاؤگ دیکھتا رہے ہیں بڑے موتبر اور بڑے سلجے وے آدمی ہے میں کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کمز کم ویڈیو تو مانگنی تھی یہ ایسا واقعہ ہے بلاولا اس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو وہ میری ویڈیو چل رہی ہو دن رات چل رہی ہو اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو پاگل ہو گئے انہوں اور لوگ جشن بنا رہے ہو کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور میری رسوائی پہ میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خوش ہونا تھا بہت خوش ہونا تھا تو اس کی ویڈیو تو آپ لو اگر ایسا ہوا ہے میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو اور میں بھی مان لوں گا کہ اعتزاز ایسن اس وقت لہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرے جانب رانہ سناؤلہ باغ آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا اور مسلط کر کے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپنے جو ہے وہ پروجیکت کو آگے لے کے چلے اس نے ساڑھے تین پونے چار سال کوئی پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ بات بتا دے کہ اس نے کون سا گوہی ڈویلمنٹ کا منصوبہ بنایا پاکستان میں جتنے میٹرو موٹر بیس ہاسپیٹل ائرپورٹس جتنے بھی ترقی ہوئی اگر ان منصوبوں کو جن کے اوپر میاں نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے ان کو اگر آپ اے سائٹ پہ کر دیں تو باقی آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے ستر سالوں میں کیا ہوا اور اس کے ساڑھے تین اور پونے چار سال میں کیا ہوا آزاد کشمیر میں جو بنیادی طور پہ آپ کے مطالبے تھے کہ آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ آپ کو جو ہے وہ خود بخواب بنایا جائے اور آئین میں ترمیم کی جائے وہ تیرے بھی ترمیم میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو بتا چکی ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی دلچت میں سے میاں نواز شریف نے اس بات کو ممکن بنایا اور آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ خود مختار بنایا آپ کو ورس بنایا اپنے اختیارات کا کیا آپ کا جو بجٹ ہے اسے ٹو پوائنٹ ٹو سیون سے اسے فور پہ لے جا کے وہ اس کو دگنا نہیں کیا آپ کی جتنی ڈیویلمنٹس ہوئی ہے جتنے آپ کے بڑے منصوبے ہیں وہ اسی دور میں جو ہے وہ مکمل ہوئے اسی دور میں جو ہے وہ ان کو فنانس کیا گیا ایک خرب روپیہ جو ہے وہ ڈیویلمنٹ میں میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے انہوں نے یہ بات بھی کی یہاں پہ بھی یہ بات کی کہ یہ اسی دور میں جو ہے یہ سارا ترکیاتی جو ہے وہ کام ہوا اور ساڑھے تین سالوں میں ماسوائے آپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے میں چھوٹے مقدمات میں آپوزیشن کو گریفتار کرنے میں اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر آپوزیشن کو ختم کرنے کے علاوہ اس نے کوئی اور کام نہیں کیا یہ اب بھی دو دو گھنٹے کا بھاشن جو دیتا ہے اس میں کبھی اس کے موں سے سنا ہے کہ میں نے فلاں منصوبہ بنایا ہے میں نے ازاد کشمیر کے لیے یہ کام کیا ہے میں نے فلاں علاقے کے لیے فلاں صوبے کے لیے یہ کام کیا ہے کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ساڑھے تین پونے چار سال میں اس نے کرنا تو درکنا اس نے شروع بھی کیا ہو اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جی پچاس لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا وہ کدھر ہیں وہ پچاس لاکھ گھر یہ کہتا تھا میں ایک کروڑ نوکری دوں گا کدھر ہیں وہ نوکری کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ کوئی نوکرییں جو ہے وہ کسی کو ملی ہیں اس نے صرف توفہ دیا فرا گوگی کا جس نے لوٹ مار کی پنجاب میں بیٹھ کے ساڑھے تین سال عربوں روپیہ بارہ عرب روپیہ کی بینکنگ ٹرازیکشنز ہیں جو اس نے جو ہے وہ منی لانڈر کر کے باہر بیجا یہ بے شرم انسان جس وقت ہمیں ڈاکو اور چور کہہ رہا تھا ہمیں گانیاں دے رہا تھا اس وقت جو ہے وہ یہی پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر ہو رہا تھا اس وقت ساٹھ عرب روپیہ کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگا کے وہ رقم جو یوکے میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی پکڑی گئی تھی اور انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ جی یہ رقم جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہیں بن سکا لہٰذا ہم نے یہ ضبط کر لی ہے اور اس رقم کو ہم پاکستان کو واپس بھیجیں گے انہوں نے ایک سازش کی وہ رقم جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان بجوا دی اور خود اس کے بدلے میں تقریباً سات عرب روپیہ جو ہے وہ مصول کیا اور اس کے بدلے میں جو پراپرٹی حاصل کی القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر آپ کہتا ہے کہ جی وہ القادر ٹرسٹ ہو جی میں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا وہی وہ ٹرسٹ بنایا تھا اگر جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے تو اس کے ٹرسٹی کون ہے ٹرسٹی ہے اس کی اہلی ہے مہدرمہ پنکی پیر اور یہ خود کوئی تیسرا آدمی اس کا ٹرسٹی نہیں ہے وہ پیسہ سارا وہ ساری چار سو اٹھویںجہ کنال صحابہ میں اور دو سو چالیس کنال بنی گالا میں وہ ساری جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام ہے پہلے وہ ظلفی بخاری کے نام پہ ہوئی فرہ گوگی کے نام پہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی اور ٹرسٹی صرف دو ہی ہیں تیسرا کوئی ٹرسٹی نہیں ہے اور وہ جو ہے سات ارب رپے کی پرابرٹی لے کے جو ہے وہ سات ارب کا جو ہے وہ قوم کو ٹکا لگا دیا اور اب اس نے جو پچھلا ایک سال جب سے یہ اپوزیشن میں تھا جالی پلسٹر چڑھا کے جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھا رہا زمان پاک میں اور وہاں پہ اس نے بقیدہ ایک منصوبہ بندی کی بقیدہ اس نے اس کے لیے تیاری کی اس کے لیے اس نے وہ ٹائگر فورس وہ گالی گلوچ برگیڑ جو ہے اس کو ٹرینڈ کیا ان کے ساتھ بقیدہ اس کی میٹنگز کی ویڈیو موجود ہے اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے اور اس نے اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک نعرہ دیا کہ جی امران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کوئی فرد وہ سیاسی لیڈر ہو وہ مذہبی لیڈر ہو وہ کوئی پیر ہو وہ کوئی بڑا آدمی ہو وہ جاگیردار ہو کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ مجھے گریفتار کرے گی تو یہ ریڈ لائن ہوگی ریاست کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے اس بات کو جو ہے وہ ریڈ لائن کے طور پہ دیا اور ساتھ اس بات کا انتظام کیا کہ جب مجھے گریفتار کیا جائے اس گریفتاری کو روکنے کے لیے اس نے جنیشری پہ حملے کیے جس دن یہ جنیشل کمپلیکس پہ آکے حملہ کیا وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اس کا کیا مقصد تھا مقصد صرف یہ تھا کہ جنیشری جو ہے وہ میرے اخلاف فیصلہ نہ کر سکے جنیشری کو بھی جو ہے وہ دمکایا گیا اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے ورنٹ کی تعمیل کے لیے گئی وہاں پہ آگے سے پیٹرول بمپ جو ہے وہ پھینکے گئے وہاں سے جو ہے وہ گھلیل جو گھلیل جو ہے وہ تھا ہتھیار بنایا گیا اور پورے پاکستان میں وہ جیوی میں دیکھیں تو وہی گھلیل ہے اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی گھلیل ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی اسے گرفتار کیا گیا کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی اس نے اسے غناگار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ ورنٹ نکالے اس میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد تیشدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ریاست حملہ جو ہے اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے کسی بھی ریاست کا سب سے پرائیم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا یہ سرکسی تھی یہ بغاوت تھی یہ باقیدہ منصوبہ بندی سے کی گئی اور کسی بغاوت کو اور سرکسی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا وہاں پہ توڑ پھوڑ کی آرمی ہاؤس جنا ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی ہر چیز کو وہاں سے لوٹا اور اس کے بعد جو ہے وہاں اور اس علاقے میں اس رہائشگاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفیسہ وہاں پہ حساس تنصیبات تھی وہاں پہ حساس انفرمیشن تھی ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپٹ آف جو ہے وہ اٹھا لیے گئے تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی یہ ان کی رکبری جو ہے اگر آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کے تحت نہیں ہوں گی تو کیا پھر ٹریفک چلانے کے تحت ہوں گی کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کاؤنسل کی جو ہے وہ پنچائے تھا وہ جا کے ان کی انکواری کرے گی وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برامدگی کرے گی اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو آرمی ایکٹ کو بروے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تقصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسائے قلق میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اس لیے انہوں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ جلگار کی بلکہ انہوں نے شہدہ کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا ان کی بے حرمتی کی ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا جنہوں نے اپنے بچے اس لیے جتیم کیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ جتیم نہ ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کے اپنے بوڑے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا وہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے برسائے جوتے برسائے وہاں پہ جا کے آگ لگائے ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جا وہ ڈنڈے برسائے کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے وہ اس قوم کا نشانِ حیدر ہے اس کے مطلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے اس کی ویڈیو چھن رہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر ازاد کشمین کی خاطر جو ہے اپنی جانے قربان کی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی احتجاج تھا سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے بجتر سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی اس ملک میں مارشل لا رہے ہیں جب فوج کے لوگ براہی راست جو ہے وہ حکومت میں تھے اس وقت لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی لوگوں نے گلے بھی کیے لوگوں نے تکاریر بھی کی ہم نے بھی بات کی ہمارے قائد نے بھی بات کی لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی ریسپیکٹ سے کی صاحب لے کے بات کی اور اپنا گلہ جو ہے وہ پنچایا لیکن کیا ان پجتر سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اس نے جا کے جو ہے وہ جیت کے اوپر اور ہمارا حملہ کیا اس نے کسی فوج کے آرمی ہاؤس کو جا کے آگ لگائی اور اب جب یہ اس لائن کو کراس کر چکے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں یہ بغاوت ہے جس سرکشی ہے تو اب ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا اس کی کوئی معافی نہیں ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اب حال یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے آٹھ دن جو ہے وہ قید تنہائی میں رہا ہوں تو لہٰذا اب جو ہے نا وہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خدا حافظ اور عمران خان کو اللہ حافظ کہتا ہوں وہ بھئی آٹھ دن میں صرف آٹھ دن کی قید تنہائی وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں بارہ دن قید تنہائی میں رہا ہوں تو بارہ دن کے بعد جو ہے عمران خان اللہ حافظ پی ٹی آئی خدا حافظ اوہ بھئی تم گورنر رہے ہو ایک کہتے ہیں میں گرمی لگی ہے ہاں ایک نے یہ بھی کہا کہ جی جیل میں جو ہے وہ مئی کا مہینے میں بہت گرمی ہوتی ہے میں نے کہا اسے کوئی بتائے کہ ہر مئی کے مہینے سے لے کے جولائی تک جیل میں گرمی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ کئی کئی ماں رہے ہیں وہاں پر جولائی اور اگست دو ماں جو جو ہے وہ حمس کے ہوتے ہیں گرمی کے علاوہ میں جیل میں رہا ہوں اور اس دوران میرے اوپر تو یہ کیس بنایا کہ اس کی سزا سزائے موت تھی اور سزائے موت اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ آپ کے خلاف تین چار گواہ ہیں یہ ایک دو پیشیوں میں جو ہے یہ گواہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد سزا تو جو ہے وہ پکی ہے میں ایک مہینے بعد جب منہوں نے مجھے سب سے پہلے آکے عدالت میں پیش کیا میں نے اس دن کہا کہ دو جلائی کو میں سو فیصد اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا آج میں اللہ کے فضل سے ہزار فیصد اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ فیصد کرنے کا یہ اداز ہوتا ہے ہم نے ان مقدموں میں بھی جج صاحب جو ہے وہ کیس سن کے کہنے لگے کہ جی میں بیل کا آرڈر جو ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ سناتا ہوں وہ جا کے ریڈیرنگ روم میں بیٹھے وہاں سے اوپر سے بڑھ سب آگیا ہے یہ آپ کا تبادلہ ہو گیا ہے آپ نے پوچھا کہ بھی یہ تبادلہ کس طرح سے ہو گیا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے یہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر سکتا ہے تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اس وقت اس وقت جو ہے وہ اس کے انصاف کا یہ تقاضی تھا آج کر کہتے ہیں کہ ارسان اللہ ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ مدرنلا کا راہ چل رہا ہے مدرنلا لوگوں کو بتا رہی ہے کہ میں نے بتا دیا ہے اس کو کہ تمہارے لیے جو ہے میں رات گئی تھی پی ٹی آئی کے جلسے میں وہاں پہ لکھوں لوگ تھے ایک تو اس مائی سے میری گزارش ہے کہ کمز کم اگر جھوٹ بھی بولنا ہے تو وہاں پہ تو بندہ تھا ٹوٹل کوئی دس مدرنلا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ باغ آزاد کشمیر میں اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر یک جان دو قالب ہیں کشمیر کے بغیر پاکستان ناممکن ہے اس کے بغیر پاکستان کا رہنا ناممکن ہے یہ جنت نظیر وادی پاکستان کی شہرگ ہے رانہ صنع اللہ نے کہا کہ پاکستان جب جب مشکلات کا شکار ہوا تو ایک ہی جماعت اور ایک ہی قائد ہے جس نے بہران سے نکالا وہ جماعت مسلم لیگ نون اور قائد نواز شریف ہیں دوزار تیرہ میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ اروج پر تھی نون لیگ کی حکومت نے چار سال کے عرصے میں پاکستان میں آزاد کشمیر میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم کی بلکہ دہشت گردی کا بھی قلقمہ کیا اور ایک ایسے مقدمے میں سزا جس کا کوئی ثبوت نہ مثل پر اوپر موجود ہے نہ کوئی جو ہے وہ نیاب پیش کر سکی ہے اور اب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایماں پہ اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی سے پورے ملک میں آگ لگائی گئی اور آگ لگانے والے چند لوگ تھے کوئی عوامی ردعمل نہیں سامنے آیا کوئی عوامی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی دس بیس پچیس ہزار لوگ نہیں سامنے آئے کہ جی آگے کہیں کہ جناب اس کو غلط گرفتار کیا گیا ہے وہی اس کے گنتی کے لوگ جن کی اس نے دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک دس سال میں بل اموم اور پچھلے ایک سال میں بلخصوص اس نے جو ہے وہ اس نے بقاعدہ جو ہے وہ ذہن سادھی کی آج کہتا ہے کہ جی یہ سیاسی احتجاج تھا یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا اور ان کی ذہن سادھی تم نے مسلسل ایک سال کی ہے کہ آپ پچیس مئی کو پچیس مئی کو تم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو ساتھ لے کے تم نے حملہ آبر تم نہیں ہوئے تم نے باقاعدہ جب وہ اٹک بریج جو ہے وہ کروس کیا تو تم پوری پورے میڈیا پر لائب آ رہے تھے تم یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میں ڈی چوک میں آ رہا ہوں سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ میرے اوپر لاغو نہیں ہوتا میں نے تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جو ہے وہ جانا ہے اور ڈی چوک میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے ریڈ زون جو ہے اس کو کروس کیا جائے اور لوگ چڑ دھوڑیں وزیر اعظم ہاؤس کی اوپر پارلیمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر پورا میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہو کہ جناب یہ بنانا سٹیٹ ہے اور اس میں جناب یہ صورتحال ہے یہ اس وقت بھی ریاستت کے خلاص یہ شرکسی اور بغاوت کے ارادے سے آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی میں نے کہا بیٹا تم آؤ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور پھر اس دن اس دن اس کو جو ہے وہ بھاگنے کے لیے پھر اس کو راستہ نہیں ملا یہ پھر ڈی چوک نہیں پہنچائی ڈی چوک سے بہت دور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں چھے دن بعد دوبارہ ہوں گا پھر وہ چھے دن بعد دوبارہ نہیں آیا کیا اس وقت ایک ریاست کے کیپٹل پر حملہ کرنا اسے یرگمال بنانا اور اس کے جو سمبل آف سٹیٹ ہے سمبل آف سٹیٹ جو ہے ان کے اوپر چر دھوڑنے کی منصوبہ بندی کرنا کیا یہ سیاسی احتجاج ہے ایسے سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں پچھلے ستر سالوں کی پچھتر سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ بلکہ تحریکِ ازادی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ہمارے اباؤ اجداد نے بھی جو ازادی کی تحریکیں جو ہے وہ چلائی ہیں کوئی اس طرح کا ہی جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ کسی نے اس کی جو ہے وہ پربرش کی سیاسی لوگوں نے اپنی جان پہ چھین کے جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا تو کیا یہ کیپیٹل پہ حملہ کرنا جو ہے یہ اس کی سرکشی نہیں تھی پھر اس کے بعد جب یہ جنیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوا اس وقت اس وقت یہ بتائے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی اور صرف اور صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ دیرے دباؤ میں لانے کے لیے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آنگا اور وہ سمندر جو ہے وہ کہتا جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے قوم اب میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے اور اگر قوم شامل ہوئی ہوتی تو پھر قوم اس کے ساتھ آ جاتی یہ جو انسانوں کا سمندر اس نے چھبیس نومبر کو لانا تھا وہ پھر نہیں آ سکا اس کے ساتھ اور چھبیس نومبر کا جو اس کا ڈانگ مارچ تھا وہ نومبر میں ہونے والی تائناتی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ریبورٹ تھا یہ اس وقت بھی پاک فوج کے اس ادارے کو جس کا ڈسپلن مسالی ہے جو فوج جو ہے وہ دنیا میں بہترین فوج میں سے ایک ہے اس میں یہ تقسیم پیدا کرنے کی جو ہے اس کی جسارت تھی اس نے اس وقت یہ کوشش کی لیکن عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا وزیر داخلہ رانہ سنواللہ باغ آزاد کشمیر میں اس وقت تک انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی نہ ہوں گا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا بہا لڑ کھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوال خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے